آج کے ایجنڈے میں سب سے پہلے ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کرونا کا حال کشمیر میں کیا ہے اسپتالوں میں کیا کچھ حال ہے موگ ڈرل کی لگتار بات کی جا رہی ہے کیا گراؤنڈ ریالیٹی پہ اس طرح کی چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو وہاں پر جی ہاں بالکل جس طرح سے یہاں کے ہاسپیٹلوں میں موگ ڈرل ہو رہے ہیں تمام طرح تیاری جو ہے وہ ہو رہی ہیں جو ہیلت ایکسپورٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو کوویڈ پروٹوکال ہے وہ فالو کرنے کی ضرورت ہے جس طرح سے یہاں پہ پچھلے کچھ دنوں کی اگر ہم بات کریں تو لگاتار کیسز بڑھ رہے ہیں اب باہر کی آمد کے ساتھ ہی یہاں پہ جو باہر کے سیاہ ہے ان میں وہ اضافہ دیکھنے کو مر رہا ہے باہر سے یہاں پہ جو ہے وہ ٹورسٹ جو فوٹ فال ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے یہاں پہ ٹورسٹ بڑے بڑی سنخیہ میں آ رہے ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے جو یہاں کے ہیلت ایکسپورٹس ہے جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے لوگوں سے پھر سے اپیل کی ہے کہ وہ جو کوویڈ اپروپیٹ بیہیور ہے اس کو وہ فالو کریں اس کے ساتھ سوشل ڈسٹنسنگ کو مینٹین رکھیں تاکہ جو یہ وائرس ہے اس کو پھیلنے سے رکھا جا سکے پچھلے کچھ دنوں کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ بھی تیجی سے جو ہے کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں جس کے چلتے جو یہاں کے ہسپیٹل ہے انہیں ایلٹ پہ رکھا گیا ہے وہ ہی جو ہیلت ایکسپورٹ ہے وہ بار بار لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ کوویڈ جو کوویڈ اپروپیٹ بیہیور کو فالو کریں کوویڈ میجرز کو فالو کریں تاکہ اس ڈیڈلی وائرس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے فیلحال پینک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جو ساودانی ہے وہ برتنے کی ضرورت ہے اور کوویڈ جو میجرز ہے ان کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ابھی گاٹی کی بات کریں کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ہیلت ایکسپورٹس ڈاکٹرز جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو انتظامات ہیں وہ ہسپیٹلوں میں کیے گئے ہیں ایکسٹرا بیڈ رکھے گئے ہیں کوویڈ وارز بنائے گئے ہیں اور جو یہاں کے جو ایسی میٹرز کے میڈکل سپر انٹینڈنٹ ہے ان سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ تمام تر میجرز جو ہے وہ ان پلیس ہیں اور ساتھ ہی ان کا ایکسپیرنس ہے پچھلا جو دوہزار بیس میں جس طرح سے کوویڈ دیو آئی تھی تو اس کے بعد جو ہے وہ ہسپیٹلز کو پتا ہے کہ کس طرح سے کیا اس سٹیویشن کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے کیا کچھ چیزیں ہیں جو ریکوئرمنٹ ہے ریکوئرمنٹ کو کس طرح ان پلیس رکھنا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ یہ سارے جو ہیلت ایکسپرٹ ہے وہ جانتے ہیں لیکن ساتھ ہی وہ لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ کوویڈ میجرز کو فالو کرے تاکہ کوویڈ وائرس جو ہے جو اس وائرس ہے اس کو سپریٹ ہونے سے بچا جا سکے جے رئیس جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اسپطالوں میں کرونا کو لے کر الیلٹ جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے لگتار لوگوں سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ کم سے کم وہ کرونا کے جو پروٹوکال ہیں ان کا خیال رکھیں اور آپ سے بھی ہم یہی اپیل کریں گے کہ جب بھی اس طرح کی ریپورٹس دکھائیں تو چونکہ ہم یہ میسج دے رہے ہیں اور کرونا کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے ہمارے تمام تر ساتھی مختلف علاقوں میں موجود ہیں تو ماسک کا استعمال جو ہے وہ ہمارے تمام تر ساتھی ضرور کریں دیکھئے راجن بھی ہمارے ساتھ یہاں صبح صبح موجود ہے راجن آپ کا یہاں پر بہت استقبال کرنا چاہیں گے اور جس طرح سے ماسک پہن کر آپ ایک بہترین سندیش بہترین میسج ہمارے تمام درشکوں کو دے رہے ہیں کہ کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ کرونا کے جو پروٹوکال ہیں کووٹ کی پروٹوکال کہنا چاہیے ان کا خاص خیال رکھنا ہے وہ بہت قابل تاریف ہے یہاں آپ سے جاننا چاہیں گے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ موگ ڈرل کی گئی تھی تیاریوں کا جائزہ لیا تھا آج کیا استقبال نظر آ رہی ہے بلکہ ہینا آپ نے صحیح کہا کہ یہ سمیں کی مانگ بھی ہے کہ ہم مات پہنے اور جتنے بھی ایسو پیس ہیں کووٹ کے اس کا پالن کیا جائے ہم نے کل دیکھا تھا کہ ببھن جو اسپطال ہیں جمعوں میں وہاں پہ آکسیجن پلانٹ کا اور اپنے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا تھا یہ دو دن کی موقع دلل ہے ہینا آج بھی اسپطالوں میں اسی طرح کی دللز جو ہے وہ کی جانی ہیں اور اس میں تمام تیاریاں ہیں ان کا جائزہ لیا جانا ہے کوشش یہی ہے کہ جس طرح کا ہیلٹ ایکسپرٹ بھی کہتے ہیں کہ جو فورت ویو ہے وہ اب آ سکتی ہے اس کا اندیشہ ہے کیسز لگاتا جو ہے وہ بڑے ہیں حالانکہ جو ٹیسٹنگ ہے وہ حالانکہ ابھی کم ہے لیکن اب جو فوکرس ہے گورنمنٹ کا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹنگ بڑھائی جائے جب ٹیسٹنگ بڑے گی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو کرونا کیسز ہیں اس میں جو ہے اضافہ ہو تو ابھی ہینا کافی طرح کہ جو فلو ہیں وارث ہیں وہ اس وقت جو ہے چلے ہوئے ہیں جس کے طرح جس کے قارن جو ہے کئی لوگ اس وقت بیمار ہیں لیکن اس میں الگ کر پانا کی کرونا کے سمٹرمز اور جو نارمل جو فلو ہوتا ہے جس میں اس میں بھی بخار ہوتا ہے یہ بھی ایک جو ہے ایک چیلنج ہوگا پرشاہ سنگ کے لئے لیکن سب سے اہم ہے کہ اس کو سمیہ رہتے روکنا ہوگا کوویڈ کو اور جس طرح سے پبلک پلیسز پر ہم نے دیکھا ہے کہ رش ہوتا ہے لیکن ماس لوگوں کی طرف سے نہیں پینا جاتا ہے تو یہ کیول پرشاہ سنگ کی کوشش سے ہی کوویڈ کو نہیں روک سکتے ہیں جب بھی کوئی بیو آئی ہے تب لوگوں کا ہی جو سیوگ تھا اسی کے چلتے پرشاہ سنگ کو بھی وہ طاقت ملی کہ اس کے چلتے جو لوگوں کا کم سے کم جو جان کا نقصان ہوا اسی طرح اب جو ہیلٹ ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی اور جو پبلک پیسز ہیں وہاں پہ ماسک پہنا چاہیے اور آفیس میں بھی ایک سوشل ڈسٹینسنگ کا جو پالن ہے وہ ہونا چاہیے ہینڈ سینٹائز ہونے چاہیے یہ ایک بیسک چیزیں ہیں جس کو اپنے جیون میں ہمیں اب دھالنا ہوگا یہ ایک روٹین بنانا ہوگا اپنے جیون میں کہ اگر کوویڈ کے کیسز ہوں یا نہیں ہوں لیکن اگر ہمیں کسی بھی وائر سے بچنا ہے تو ہمیں ان پروٹوکولز کا راجن راجن ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے راجن اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کئی میڈیکل ایکسپرٹ سے آپ کی بات ہوئی تھی اور کل جس طرح سے ہم نے جو آکسیجن پلانٹ ہے اس کا پورا نظارہ اپنے درشکوں کو دکھایا تھا بہت ضروری ہو جاتا ہے موگ ڈرل کے دوران ان تمام چیزوں کو درشکوں تک پہنچانا کی تیاری پوری ہے صرف احتیاط کرنی ہے کس طرح سے دیکھیں گے اس کو بے کل کیونکہ جو کل بات ہوئی ہماری ہیلتھ ایکسپرٹ سے انہوں نے کہنا تھا کہ سیکنڈ ویم میں لوگوں میں کافی پینک تھا کہ آکسیجن کی کمی جمو کشمی میں بھی وہ سامنے آئی تھی کیونکہ یہاں پہ جو آکسیجن ہے وہ پہلے جو باہری راچے ہے وہاں سے ایکسپورٹ کی جاتی تھی لیکن اس کے بعد یہاں پہ پشاستر میں کئی کڑے فیصلے لیے اور کئی جو یہاں آکسیجن پلانٹ سے اس کی شروعات کی گئی اب جس کا جو ہے فائدہ پہنچنے لگا ہے اب جو آکسیجن پلانٹ جن کی شروعات اس وقت کی گئی تھی اب وہ چالو ہو چکے ہیں اور ان میں جو کپیسٹی ہے جنریشن کی آکسیجن وہ بھی کافی بڑھا دی گئی ہے جیسے ہم نے کل ہی دکھایا تھا کہ تین پلانٹ ایک کی ہاسپٹل میں جو ہے لگے گئے ہیں اور ہمیں جب ڈاکٹر سے بات کیتی تو انہوں نے کہا تھا اگر سو پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں کوویڈ کے جی جی ان کو اس سے زیادہ بھی جو ہوں گے تو اس کو آکسیجن دینے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ خود پلانٹ ہے ایسے ہی جمہو کشمیر جو باقی زیلا ہیڈکوارٹرز وہاں پہ بھی اب جو ہے جو آکسیجن بلکل بلکل راجن اور اسی پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی رئیس ماغرے بھی ہے رئیس سب سے پہلے تو آپ کے شکریہ دکھنا چاہیں گے ناظرین آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے تمام تر ساتھی یہ میسج جو ہے پریکٹیکلی بھی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں بھی پبلک پلیس پہ ہیں تو برائے مہربانی ماسک کا استعمال ضرور کریں یہ آپ کی اپنی سیفٹی کے لیے ہے اس کے لیے ہم رئیس اور راجن دونوں کا تو بہت شکریہ دا کرنا چاہیں گے ہی میسج دینے کے لیے رئیس آپ سے جاننا چاہیں گے میڈیکل ایکسپورٹ کا خاص طور پر بچوں کو لے کر اور جو بزرگ ہیں ان لوگوں کو لے کر کیا کچھ کہنا ہے جی ہاں بالکل جس طرح سے یہاں پہ جو ہیلت ایکسپورٹس ہے وہ لگاتار یہی ایڈوائز کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ کووڈ میجورز کو فالو کرے یہاں پہ جو کووڈ اپروپریٹ بیہیوئر ہے اس کو جو ہے وہ فالو کرے اور ساتھی ساتھ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جب موسمی باہر یہاں پہ آیا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ فلوز کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے اکثر یہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو چیسٹ ڈیزیز جو ریسپریٹری انفیکشنلز وہ بڑھ جاتے ہیں نزلہ زکام جو خانسی فیور جو ہے ایسی کیسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں تو اس چیز کو لے کے جو ہے یہاں پہ جو ہیلت ایکسپورٹس ہے وہ لگاتار لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھ جو ہیں بلکل تو کرونا کی کیا کچھ حالات